پرما رج پرم پج مہا تپسوی آچاری سوی مہا سرمان جی کے چرنوں میں کوتشہ نمل ادھیاتم کے مارگ پر آگے بڑھنے کے لیے دو باتوں کا ہونا آوشک ہے پہلی بات ہے سمیق سردھا کا ہونا اور دوسری بات ہے اس سردھا کے انروپ آچرن کا ہونا جب سردھا اور آچرن کا سنیوگ ہو جاتا ہے تو ادھیاتم کے مارگ پر آگے بڑھتا ہے پرشن آتا ہے سردھا کس پر کی جائے ہم بھگوان مہاویر کے انویائی ہیں بھگوان مہاویر کی وانی کا انسرن کرتے ہیں تو ہم سردھا کس پر کریں گے بھگوان مہاویر کے سدھانتوں پر ہم سردھا کریں گے آگم وانی کا ایک سبت ہے پڑمم نانم تاو دیا ارثات پہلے گیان پھر آچرن آچرن کرنے سے پہلے گیان کا ہونا آوشک ہے یدی ہم ادھیاتم کے مارگ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں آتم وکاس کی بھومکہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ادھیاتم کو سمجھنا ہوگا آتم وکاس کے مارگ کو سمجھنا ہوگا دھرم اور ادھرم کی بید ریکھا کو سمجھنا ہوگا ہنسہ اور اہنسہ کو سمجھنا ہوگا ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھگوان مہاویر کی وانی کو صحیح روپ میں سمجھنا ہوگا تیرہ پنت دھرم سنگ کے پرثم آچاری آچاری سری بھکشو نے ایک نئی کرانتی کی دھرم کرانتی کی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آچار کرانتی کی کنتو یدی ہم گہرائی سے سمجھیں گے تو ہم پائیں گے کہ آچاری بھکشو نے آچار کرانتی سے بھی بڑی کرانتی کی اور وہ کی وچار کرانتی وچاروں کی کرانتی وچاروں کی کرانتی کا تطپر یہ ہے سدھانتوں کو صحیح روپ میں پرستط کرنا آچاری بھکشو نے بھگوان مہاویر کی وانی کو بھگوان مہاویر دوارہ پرتپادت سدھانتوں کو صحیح روپ میں ہمارے سامنے پرستط کیا ایک طرف آچار ہے اور دوسری طرف وچار ہے آچار میں ترتمتہ ہو سکتی ہے لیکن وچاروں میں کبھی بھی ترتمتہ نہیں ہوتی اہنسہ دھرم ہے ستی دھرم ہے یہ ایک سدھانت ہے ایک وچار ہے اس میں بلکل بھی فرق نہیں آسکتا کہیں بھی کبھی بھی فرق نہیں آسکتا کنتو اہنسہ کے پالن میں ستی دھرم کے آچرن میں ان میں ترتمتہ آسکتی ہے جو ویکتی اہنسہ اور ستی کے مارگ پر چلتے ہیں ان کے آچرن میں تھوڑی ترتمتہ ہو سکتی ہے کنتو سدھانت میں کبھی بھی ترتمتہ نہیں ہوتی آچار کا اپنا مہتو ہے وہیں وچار کا بھی اپنا مہتو ہے کنتو ہم دیکھیں تو آچار سے زیادہ وچار کا مہتو ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آچرن وچار اور سدھانت کے انروب کیا جاتا ہے یدی ہم گلت سدھانتوں کو پکڑ لیں گے گلت وچار کو پکڑ لیں گے تو ہمارا آچرن بھی گلت ہو جائے گا اشد ہو جائے گا تو یدی ہمیں سمک آچرن کرنا ہے تو ہماری سردھا بھی سمک ہونی چاہیے صحیح وچار پر ہونی چاہیے صحیح سدھانت پر ہونی چاہیے تو ہم صحیح سدھانت اور صحیح وچار کو سمجھنے کا پریاس کریں بھگوان مہاویر نے جن سدھانتوں کو پرتیپادت کیا جن سدھانتوں کا پرتیپادن کیا اسے ہم اسی روپ میں سمجھنے کا پریاس کریں جب آچار یہ بکسو نے سینیم گرہن کیا اس سمیں کچھ سمپردائے بھگوان مہاویر کی وانی کو توڑ مروڑ کر پرستط کر رہے تھے آچار بکسو کو ان میں کچھ وسنگتیاں نظر آئی اور ان وسنگتیوں پر انہوں نے کٹاکس کیا اس کے سمبند میں انہوں نے بھگوان مہاویر کی وانی کو صحیح روپ میں ہمارے سامنے پرستط کیا یہی تیرہ پنت درشن ہے یہی بکسو وچار درشن ہے کہ آچار بکسو نے بھگوان مہاویر کی وانی کو کس روپ میں ہمارے سمک پرستط کیا اس وانی کو ہم کرم سے ایک ایک کر کے چیار بھاگوں میں بانٹ لیتے ہیں پہلا بھاگ شد اور سادن کی ممانسا ادھات شد سادن کو پرابط کرنے کے لیے سادن بھی شد ہونے چاہیے اس بات کو ہم اس بندو کے انترگت سمجھیں گے دوسرا بندو دان اور دان کا ادھاتمک پکش یہ دان کیا ہوتا ہے اور ادھاتم کے ساتھ اس کا کیا سمبند ہے اس بات کو ہم دوسرے بندو کے انترگت سمجھنے کا پریاس کریں گے تیسرا بندو دیا ادھاتم میں دیا کسے کہا گیا ہے دیا کا دھرم کے ساتھ کیا سممند ہے اس بات کی چرچہ ہم اس تیسرے بندو کے انترگت کریں گے اور چوتھا بندو ہے دروے پوجا اور بھاو پوجا پوجا کسے کہا جاتا ہے دروے پوجا کیا ہوتی ہے بھاو پوجا کیا ہوتی ہے اور ادھاتم کے چھتر میں کونسی پوجا سویکاری ہے اس بات کی چرچہ ہم اس چوتھے بندو کے انترگت کریں گے تو کرمس ہے ایک ایک بندو کی چرچہ پرستوطی آپ کے سمکھ کی جائے گی آپ ایک ایک بندو کو سمجھنے کا پریاس کریں اور سمجھ کر کے سویکار کرنے کا پریاس کریں تب ہی ہم سمیق سے دھانتوں کو سمجھ پائیں گے اور ہم اپنے آچرن کو بھی سمیق کر پائیں گے آپ سبھی کے پرتی بہت بہت آدھیاتمک منگل کامنا انہیں صبحوں کے شاتھ اوم ارہم